اسلام علیکم فرینڈز کیا علاہ میں ہوں آپ کے ساتھ اتنان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل فوڈ بھی تتنان تو یہاں پر آج میں آپ کے لیے لائے ہوں چکن جل فریزی کی ریسپی جو کہ ہم ریسٹورنٹ میں جا کے کھاتے ہیں لیکن گھر میں بہت ہی مشکل طریقے سے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ اتنی مشکل ہے ہم گھر پر بنانا پسند نہیں کرتے تو آج میں آپ کو اتنا ایزی میتھر بٹاؤں گا کہ آپ گھر پر اس چٹپٹی سی ریسپی کو بنائیں گے اور مزے لے لے کے کھائیں گے بہت ہی لا جواب بنتی ہے بہت سمپل طریقے سے آپ کو گائیڈ کروں گا بس آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تو یہاں پر میں نے بہت سی چیزیں لیئے ہیں جس میں میں پاس ٹرماٹر پیاز اور سملا مرچہ ساتھ ہی میں نے یہاں پر آدھا کلو بون لیس چکن لے لیا ہے تو باقی کی چیزیں آپ کو ساتھ ساتھ بتائیں گے سب سے پہلے ہم نے دو ٹیبل سپون کوکنگ آئل لینا ہے پین گرم ہو گیا تو اس میں ہم نے دو انڈے ڈال کے اس کا اوملیٹ بنا لینا ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس ریسپی کے اندر اوملیٹ جو ہے چکن جل فریزی میں تو اوملیٹ کو ہم نے یہاں پر فرائی کر لینا ہے اور فرائی کرنے کے ساتھ ساتھ ہی آپ مجھے کمنٹ میں یہ بتائیں جیزا گہرا گولڈننگ کرنا اس کو جلان ہی لینا کیونکہ یہ اسی طرح کی جو لکھ ہے وہ خوبصورا لگتی ہے اور اس کے ہم نے اس طرح سے بڑے بڑے سے پیس کر لینا ہے اور اس کو اب نکال لینا ہے ہم نے ایک سائیڈ میں ایک پلیٹ میں تھوڑا سا فرائی کر کے بہت ہی لا جواب ریسپی ہے ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ بھی اس ریسپی کو بنا سکیں اور یہاں اسی پین میں ہم نے دوبارہ سے دو سے تین ٹیبل سپون کوکنگ آئی لے لیا ایک ٹیبل سپون بھر کے ہم نے لیسن ادھرک کا پیسٹ لے لیا ہے اس کو ہم نے یہاں پر فرائی کر لینا ہے چکن جل فریدی جو ہے نا یہ بہت ہی لا جواب دش ہے اسے آپ چاولوں پر ڈال کے کھائیں یا ویسے ہی کھانا چاہیں یا کسی روٹی کے ساتھ بھی کھانا چاہے تو بہت ہی مزدار لگتی ہے لیسن جب فرائی ہو جائے تین سے چار منٹ لگیں گے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پر اس میں ڈال دینا ہے چکن چکن ہمارے پاس آدھا کلو ہے اس کو ہم نے اس طرح سے جولین کٹنگ میں کار دیا ہے آپ کسی بھی شیپ میں کار لیں چھوٹا کار لیں بڑا کار لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ کھانی تو آپ نہیں ہے آپ نے جیسے آپ کو ایزی لگے ویسے بنائیں اور کھائیں بس اس میں صرف شیملہ میں پیاز اور ٹرماتر جو ہے نا ان کا سائز تھوڑا سا رکھنا پڑتا ہے کیونکہ وہ خوبصورت لگتے ہیں تو یہاں پر ہم نے اس کو درمیانی آج پر فرائی کرنا ہے تقریباً چھے سے ساتھ مینر لگیں گے اس کا رنگ بھی چینج ہو جائے گا اور یہ کافی حد تک کھوک بھی ہو جائے گا تب تک آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ نے بیل کا ایکن نہیں پریس کیا ہوا تو بیل کا ایکن ضرور پریس کر دیا کریں اس سے آپ کو ہماری جو بھی ویڈیو آتی ہے وہ بروقت مل جایا کرے گی تو اس میں ہم نے تھوڑا سا پانی ڈال دینا ہے ون فورتھ کپ ایک کپ کا چوتھا حصہ تو وہ پانی ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو ایک بار مکس کرنا ہے اس کے بعد اس کے دھکنا لگا گے ہم نے درمیانی آج پر چھے سے سات منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے دھکنا ایسا لگائیں جس سے سٹیم باہر نہ نکلے تاکہ یہ اچھے سے ٹینڈر ہو جائے سات منٹ کے بعد کچھ اس طرح سے ہلکا سا اس میں پانی آپ کو شاید نظر آئے تو اس کو آپ نے یہاں پر ہائی فلیم کر کے درائی کر لینا ہے اور اس کے بعد باری آئے گی یہاں پر مسالوں کی تو مسالے جو ہیں اس میں گنے چونے سے جاتے ہیں دو تین مسالے ہیں جس میں سب سے پہلے آپ نے ہلدی پاورڈر ڈالنا ہے یہاں پر میں ہاف تی سپون ہلدی پاورڈر ڈالنا ہوں اور اس کے ساتھ یہاں پر میں ہزبے ذائقہ نمک ڈالنا ہوں نمک کے بعد ہم نے اس میں ڈالنا ہے دھنیا پاورڈر دھنیا پاورڈر تقریباً ایک ٹی سپون کے قریب جائے گا اور ساتھ ہی ہم نے یہاں پر ریڈ چلی ڈالنا ہے اگر آپ کے پاس ریڈ چلی نارمل والی ہو تو آپ ایک چائے کا چمچ ڈالیں اگر یہ کشمیری لال میرچ ہے تو یہ میں نے چائے کا چمچ بھر کے ڈالا ہے تو آپ ہزبے ذائقہ اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں تھوڑی سی یہاں پر کالی میچ ڈال دی ہے بلیک پیپر پاورڈر اب اس کو ہم نے تھوڑا سا بھون لینا ہے اور بھوننے کے ساتھ ہی یہاں پر ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کرنا اس سے کیا ہوگا کہ مسالہ جو ہے وہ جلے گا نہیں یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپ ہوتے ہیں جن کو فالو کر کے آپ اپنی جو ریسپی ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں اس کو انہینس کر سکتے ہیں تو اس کو ہم نے یہاں پر دو تین دو منٹ تک فرائی کر لینا ہے کیونکہ ہم نے پانی ڈال دیا تو یہاں پر مسالے جلنے کے جو خشات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں تو اس کو فرائی کرنے کے ساتھ ساتھ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے شہر میں گرمی کتنی ہے اس وقت اور یہ میں نے ٹیسٹ ڈال دیا اس میں تین ٹیبل سپون یہ میں نے ریسپی کل ہی اپلوڈ کی ہے تو یہ اس کا لنک جو ہے وہ بائیو میں دے دوں گا اس وقت بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ آگے ٹیماتر مہنگا ہونے والا ہے اس وقت سکتا ہے تو آپ ٹیماتر پیس بنا کے فریج میں رکھ لیں اس کو بھی ہم نے ایک سے دو منٹ فرائی کر لینا ہے یہ دیکھیں کتنی ایزی بنتی جا رہی ہے بس آپ نے کوئی چیزیں ایدھر ادھر نہیں کرنی ورنہ بہت مشکل بنا دیا لوگوں نے اب اس میں ہم نے ڈال دینی ہے شملا مرچ شملا مرچ آپ حضب زائقہ کم زیادہ کر سکتے ہیں ٹیماتر لے لیے ٹیماتر کے بیج میں نے نکال دیا ہے اور پیال لے لیے یہ دیکھیں بڑے بڑے کٹے ہوئے اور اس میں ایک چمچ ہم سرکا ڈال دیں گے سفید والا ایک ٹیبل سپون جو ہے ہم نے اس میں سویا سوس ڈال دیا ہے اور ایک سے دو ٹیبل سپون ہم نے یہاں پر کیچپ ڈال دیا ہے کیچپ بھی میں نے بنانے کی ریسپی اپلوڈ کی ہوئی ہے اس کا لنک بھی آپ کو بائیو میں مل جائے گا اب اس کو ہم نے کرنا ہے مکس یہ دیکھیں مکس کرنے کے ساتھ ہی آپ نے آگ کا فلیم جو ہے وہ تھوڑا سا لوگ کر دینا ہے تو یہاں پر آپ نے اس کو تھوڑا سا فرائی کر لینا ہے دو منٹر تک دو سے تین منٹر تاکہ یہ پیاز ٹیماتر اور شملہ مرچ جائے وہ لائٹ سے فرائی ہو جائیں ہلکے سے زیادہ نہیں کرنے آپ نے ہلکے سے فرائی کرنے تاکہ اس میں تھوڑا سا سوفٹنس آجائے اور ہارنس بھی رہے تو فرائی کرنے کے بعد اب ہم نے لاسٹ ٹیپ کی طرف جلنا ہے تو لاسٹ ٹیپ وہ ہی ہے جو ہم نے شب سے شروع میں کیا تھا ایک اوملیٹ بنایا تھا تو اوملیٹ اس میں ڈال دیں گے اوملیٹ ڈال کے اس کو ہم نے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد ہماری جو ریسپی ہے نا وہ تو ہو گئی ہے ریڈی اب اس کو ڈش آؤٹ کرنا ہے وہ آپ کو ڈش آؤٹ بھی کر کے دکھاتے ہیں اور ساتھ کی آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیسی غزب کی بنی ہے تو ویڈیو کو آپ کا دیکھنے کا بہت شکری ہے یہ دیکھیں آپ کی ٹکن جل پریزی جو ہے وہ ہو گئی ہے ریڈی تو اس کو زیادہ مکس نہیں کرنا انڈے کو تھوڑا سا آپ نے اس طرح سے سوکا گیلا سا کرنا ہے تاکہ وہ اس کی ایک لک جو ہے نا وہ ڈیفرنس ہی نظر آتی رہے اب اس میں جو چیزیں ڈالی ہیں ان کو آپ اپنے حضبے ذائقہ تھوڑا کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن کیچپ جو ہے وہ ضرور آپ نے ایڈ کرنا ہے اس سے اس میں تھوڑا سا میٹھا بنا جاتا ہے تو وہ بہت ہی امپورٹن ہے اس ریسپی کے لیے باقی چیزیں جو ہے ان کو آپ اوپر نیچے کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی مج مجھے اجازت ہیں آپ ٹرائی کریں یہ چکن جل فریزی بہت ہی لا جواب بنتی ہے بہت ہی ایزیلی بن جاتی ہے اور دیکھنے میں لک بھی بہت ہی پیاری ہے کھانا جتنا دیکھنے میں پیارا ہو اتنا ہی کھانے میں بھی اچھا لگتا ہے تو یہ دیکھیں مجھے اجازت ہیں بہت جلد حاضر ہوں گے کسی نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ